کوئٹا میں دہشتگردی کا ایک اور سانحہ پیش آ گیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے اپنا گردار تو ادا کر دیا لیکن سیویل حکومتوں پر ایک سوالیہ نشان اٹھ کھڑا ہوا ہے اس سوالے سے ارکان پارلیمنٹ کا کیا کہنا ہے آئیے جانتے ہیں جو پلان آپ کہہ رہی ہیں وہ عمل کر لیں تو وہ طرح ضروری ہو ضروری کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ ناکام ہوئی اس میں نہیں کر سکی کوئی ان کے اپنی بھی وجہات ہوں گی لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جو فیلتے سیاسی فیلتے خیر سیاسی لوگ کرتے ہیں ان کے یہی انجام ہوتے ہیں زیادہ لیکن سوال اس وقت میں جو کچھ عمل دخل کیا تھا یہ اس کی برکت ہے نہیں ہم نے ٹرین کی تھے ان لوگوں وہ ہمارے گلے پڑ گئے وہ کہتے ہیں کہ جیسے وہ ویسے ہی کٹو گئے نا ہم نے جو کچھ کیا ہم آتنا بھائی بھر بھائی وہ آج تک وہ بتائیں آپ اور کہاں تک بھگتیں گے اس کا یہ علاج نہیں ہے اس کا ایک علاج ہے جو ہم سانس تالی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہم سانوں کے ساتھ بہتر سے بہتر تعلقات بنائیں جب پاکستان میں دماغ ہوتا ہے کہتے ہیں پاکستان نے کرا ہے پاکستان میں ہوتا ہے کہتے ہیں انہوں نے کرا ہے تو یہ جب تک آپ سب مل کر پاکستان اور پاکستان اور انڈیزان اور انڈیا بیٹھ کر آپ ایک مشتری کا سچی دل کے اندر سے دوستی نہیں ہوگی مچھلال نہیں ہوگا نہیں یہ ان چیزوں کا اثر عوام لیتی ہے اور ظاہر ہے کہ سیویل حکومتیں جو ہیں یہ عوام کی منتخب حکومتیں ہیں تو ان پہ اثر انداز تو ان کی کارکردگی پہ ہوتی ہیں ایسی جو جرت کرتا ہے وہی لیڈر کامیاب ہوتا ہے اور اگر آپ جرت نہیں کرتے اور ایسے مشکل وقت میں باہر نہیں نکلتے تو پھر لوگ آپ سے جو ہے وہ دوری اختیار کر لیتے ہیں لیکن کیونکہ ڈیوٹی ہے آمڈ فورسز کی ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی اور کیونکہ ضرب عزبی چل رہا ہے تو اس وقت آرمی چیف فور کنٹرول میں ہیں تو وہ موقع پہ پہ پہنچ گئے ہیں اسی وقت اور تمام چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ تو یہ بھی تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے کیونکہ انڈر ہی ہے تو پرائیم نسٹر کی طرف سے تو ان کے ادارہ تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے لیکن لوکل جو وہاں پہ ایک شکایت پیدا ہوئی ہے وہ اس کو میرا خیال ہے دور ہونا چاہیے ورنہ اچھی بات نہیں ہوتی میرا خیال یہ ہے کہ سب سے پہلے میں تازیت کرتا ہوں وہ کلا برادری کے ساتھ اس کے علاوہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں سخت مضمت کرتا ہوں قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئٹا اور اس کے مضافعات ایک حب رہے ہیں بہت عرصے سے سیکٹیرین کلنگز کے حوالے سے بھی اور یہ دہشت گلدی کے واقعات دوسرے بھی لہٰذا سخت ایکشن لینا چاہیے یقیناً میں حکومت کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ جو باقی نقات ہیں اس پر بھی کام کیا جائے مگر یہ معاملہ یہ جنگ ہماری سب کی ہے دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ کسی بھی گھر کا چراغ اس طرح سے بھوج جائے بہت تکلیف دیوتر اور ایسے سانحات کو بلانا بڑا مشکل ہے اس میں عمرے لگ جاتی ہیں لیکن ہم پاکستانی عوام پرعظم ہیں دہشت گردی کے خلاف اور یہ میری عوام کا حوصلہ ہے کہ ہم ابھی تک اس دہشت گردی جیسے ناسور کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں لیکن جہاں بات آتی ہے سیول حکومتوں کے انتظامات کی نیکشن ایڈیکشن پلان پر جو انتظامات نہیں کیے گئے ان کی نااہلی ہے ان کا نااہلی کا مو بولتا ثبوت ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اس کے اوپر اقدامات کیے جائیں گے صرف ہماری میٹنگ نشستن برخواستن والی ہوتی ہیں اور سارا کام فوج کا نہیں ہے کہ ہر جگہ پہ فوج ہے اور وہاں پر آپ کے حالات کو امن اومان کو بہتر بنائے میرا سوال ففاقی اور صوبائی حکومتوں سے اسپیشلی صوبائی حکومتوں سے